نمسکار کسان بھائیو سواگت آپ کا ہمارے چینل کسان ڈیری فارم میں کسان بھائیو ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے جو آج کا نرما کا تازہ منڈی بھاو ہے نرما کا پاسک اور جو لائی بولی میں نرما بک رہی ہے لگ الگ منڈیوں میں وہ بھاو آپ کو بتائیں گے اور جو آج نرما کی جو مندی تیجی ریپورٹ وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کوٹن میں کیا کوچھ چل رہا ہے اور بھاو بڑھنے کی سنبھاؤنا ہے یا نہیں تو کسان بھائیو اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے کسان بھائیو کے ساتھ شیئر کریں تو کسان بھائیو پہلے بات کر لیتے ہیں مندی تیجی کی ایم سی ایک سکوٹن وائدہ بازار میں شامل ہونے کے بعد سے ہی سبھی کسانوں کو امید تھی کہ نرما کے بھاو میں ہمیں اچھی خاصی تیجی دیکھنے کو ملے گی لیکن ایک دو دن تو بھاو سو سو دو سو دو سو روپے بڑھا لیکن اس کے بعد میں ہمیجھ تیجی دیکھنے کو نہیں ملی ایسا نہیں ہے کہ دوستوں کی باہر ڈیمانڈ نہیں ہے اب تو تین کونٹریکٹ بھی لے آئی ہے سرکار تین کونٹریکٹ بھی ہیں ابھی تو باہر کے لیکن تین مہینے کے کونٹریکٹ آنے کے باؤزد بھی اس کی مطلب ڈیمانڈ ہے اور پھر بھی مطلب نرما کے باؤ میں ہمیں تیجی دیکھنے کو کیوں نہیں مل رہی ان کارنوں کا بھی ہمیں پتہ نہیں چل سکا ہے نا یہ کہہ سکتے اپنے پاس سے کہ اس کے باؤ چودہ آزار ہو جائیں گے پندرہ آزار ہو جائیں گے ایسی کوئی امید نہیں ہے کسان بھائیو اگر آپ نے سٹوک کر رکھا تو آپ اسے دے سکتے ہیں کیونکہ نرما کے باؤ ابھی آٹھ زار اور آٹھ زار پانسو کے بیچ کے چل رہے ہیں کارنی منڈی میں آٹھ زار سسو ساتھ سو تک ہے ورنہ نرما بلکل ڈاؤن میں چل رہا ہے ہاں لیکن ایم شکس کوٹن وائدہ بازار میں آنے کے بعد میں دو سو تین سو روپے کا اضافہ ضرور رہا باؤ میں لیکن وہ کئی منڈیوں میں تو بلکل واپس اسی جگہ پہ آ گیا ساتھ ہزار آٹھ سو ساتھ ہزار نو سو کے تک تو کسان بھائیو اگر آپ کے پاس زیادہ سٹوک ہے تیس چالیس کیونٹرل نرما آپ کے پاس تو آدھی نرما بیچ سکتے ہیں اگر آپ یہ سوچ نہیں ہے کیا کہ بھاؤ بڑھے گا تو آپ اپنی سوچ کی حساب سے آدھی نرما کو آپ بیچ سکتے ہیں کیونکہ پورا سٹوک رگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھاؤ ڈاؤن بھی آ سکتا ہے تو کسان بھائیو یہ اس کی مندی تیزی ابھی بات کر لیتے ہیں آج کے نرما کے تازہ بھاؤ کی ہریانو منڈی سے شروع کرتے ہیں کسان بھائیو ہشار منڈی کی بات کریں تو آٹھ زار ایک سو نرما کا بھاؤ رہا اہلان آباد منڈی کی اگر بات کریں نرما کے بھاؤ کی کسان بھائیو تو آٹھ زار تین سو دس روپے اچھی کا والٹی کے بھاؤ رہے اگر آدم پر منڈی کی بات کریں کسان بھائیو تو آدم پر میں نرما کا بھاؤ آپ کا چل رہا آٹھ زار دو سو پچاس روپے اور اگر شرشا منڈی کی بات کریں کسان بھائیو تو شرشا میں نرما کا بھاؤ چل رہا آپ کا آٹھ زار ایک سو تیس روپے اگر بھیوانی منڈی کی بات کریں کسان بھائیو تو سات زار آٹھ سو نببر روپے تک نرمہ کے بھاؤ رہے اور آگے بات کر لیتے ہیں روتک منڈی کی روتک میں نرمہ کا بھاؤ کسان بھائیو چل رہا آپ کا آٹھ زار ایک سو بیس روپے اگر جیند کی بات کریں کسان بھائیو تو جیند میں نرمہ کا بھاؤ سات زار آٹھ سو سے لے کے آٹھ زار سو روپے تک رہا اور بروالہ منڈی کی بات کریں تو سات ہزار آٹھ سو نرمہ کا بھاو رہا کسان بھائیو ہاشی منڈی کی بات کریں تو سات ہزار پانسو سے لے کے آٹھ زار کے بھاو رہے اگر ریوارڈی منڈی کی بات کریں کسان بھائیو تو ریوارڈی میں نرمہ کا بھاو آپ کا چل رہا ہے آٹھ زار روپے سے لے کے آٹھ زار تین سو روپے تک اچھی گوالٹی کے بھاو کیسان بھائیو ابھی دب وڑی کی بتائی ہے دب وڑی میں سات سٹھ سو سے لے کے آٹھ سٹھ سو پچاس روپے رہا یہین پیوڑی بنگا کی بات کرے تو آٹھ آٹھ سو پچاس سے آٹھ سٹھ سٹھ British ہے ہنوانگرڈ منڈی کی بات کریں کسان بھائی تو ہنوانگرڈ میں نرمہ کا بہو آپ کا چل رہا ہے آٹھ جار سے لے کے آٹھ جار تین سو کا اگر گزرات کی کچھ منڈیوں کی بات کریں پرمک منڈیاں سورت کی بات کریں تو آٹھ جار ایک سو پچاس روپے نرمہ کا بہو رہا اگر جامنگر کی بات کریں کسان بھائی تو جامنگر میں نرمہ کا بہو رہا آپ کا آٹھ جار سے لے کے آٹھ تین سو روپے تک اگر باؤنگر کی بات کریں تو باؤنگر میں آٹھ سا سے لے کے آٹھ ایسیٰ دو سو پچاس تک کے وہ رہے گزرات میں باؤن دیکھنے کو ملے کہ خواہیو اگر ایم پی کی بات کریں تو ایم پی bị ساتھ ساتھ سا چار سو سے لے کے ساتھ سا آٹھ سو سنو سو تک کے بھاو دیکھنے کو ملے کہا رہؤں مہارہ مہارشتر میں بھی یہی حال ہے ساتھ 6600 سے لے کے الگ الگ منڈیوں کے بھاو 8300 روپے تک رہے تو کسان بھائیو یہ تھے آج کے تازہ منڈی بھاو نرما کا پاس کے ہر روز تازہ منڈی بھاو اور اس کی مندی تیزی ریپورٹ جاننے کے لیے کسان بھائیو ہمارے چینل کے ساتھ جوڑے رہیں چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد کسان بھائیو جائند